دنیا کا انت کیسے ہوگا؟ مانووجاتی کا وناش کیسے ہوگا؟ انترک شیادتے کسی بڑے اولگاپرنڈی کے ٹکراؤں سے، ماس ڈسٹرکشن سے، یا پھر تھرڈ ورلڈ وارس، جس میں ہر دیش دنیا کا ایک دوسرے کیوں پر نوکلئر ویپنز فٹ لیا ہے؟ خطرہ کس سے زیادہ ہے دنیا ہم انسانوں ہیں؟ تو یہ ادہاز گواہ ہے خطرہ صرف اس چیز سے ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور وہ دھیرے 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 ہماری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا جاتا ہے وہ خطرہ اور ہم اسے بھاپ نہیں پاتے خطرہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے جنہیں ہماری آنکھیں ہم انسانوں کی سمجھ جلدی پڑھنے ہوتا تھے اور اس دنیا کو اگر خطرہ ہے تو وہ کسی کنٹری سے نہیں بلکہ ایک آرگنائزیشن سے یا ایک آرگنائزیشن کے پیچھے جو مان سکتا ہے اس سے خطرہ ہے اس دنیا ہم اگاتار اس ٹاپک پر ویڈیوز کی کوریج کریں ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اگر آپ سچ کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا اور اس چینل کو سبسکراب ضرور کریے گا کیونکہ اب ہم جو بتانے والے ہیں وہ آنکھیں کھول دینے واقع ہوتا دوستہ ہم اکثر فیوچرسٹک نوولز میں پڑھتے ہیں سائی فائی آکشن موویز میں دیکھتے ہیں اور کئی جو بودھی جیوی ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ آنے والے وقت کو فیوچر ہوش بھی پوری دنیا میں ایک سرکار ہوگی اور سب کچھ یونیفائیڈ ہو جائے گا ایک ہی مدر ہوگی کی کرنسی ہوگی ایک ہی سرکار ہوگی ایک ہی ایڈمنسٹریشن ہوگا ایک ہی روٹ ہوگا اور یہ پوری دنیا یونیفارم ہو جائے گی اس کانسٹ پر کئی نوولز میں کہانیوں کا ذکر ہے اس کانسٹ پر سارے وششگی چاہے وہ ایکنومسٹ ہو چاہے وہ پوریٹیکل سائنس کے وششگی ان کا بھی ہی ماننا ہے جانے والے بھوش میں الگ الگ دیشوں کی سرکاریں نہیں بلکہ ایک یونیفائیڈ سرکار ہوگی اس پوری گلوپ کی اور وہ ہی اس پوری دنیا کو چلائے گا گورن کرے گی آپ سب کوئی بڑا کامپلیکس لگ رہا ہوگا لیکن ہم جو بتانے والیوں سے گوھر سے سنیے ہوگا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے آپ کے خوش ہو جائیں گے دوستے وہ سمائے تھا جب لوگ کہتے تھے کہ ڈکٹیٹر شپ کا زمانہ تھا راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے ایمپررز ہوا کرتے تھے اور ان کی ایمپائر ہوا کرتی تھے راجہ ہوتی تھی اور پرجہ ہوتی تھی جو راجہ کہتا تھا سب کچھ ماننا جاتا تھا لیکن اس کے بعد آئی جب لوگوں کے دماغ میں گیان کا رس پوٹا جب لوگوں کو گیان ہوا لوگ ایدوکیٹیٹ ہوئے تو انہوں نے اپنے رائٹس کیلئے ریولٹ کی اور ڈیموکرسی کا جن ہوا اور آج دنیا جو ہے ڈیموکرسی کو واؤچ کرتی سب کئے اپنے ادھکار ہیں ایسا کہا جاتا ہے لیکن کیا ایک ڈیموکرسی ایک شلاوہ ہے ایک مکڑجان ایک مائنڈ گیم ہے سرکاروں کا لوگوں کو یہ فیل کرانے کا کہ وہ آزاد ہے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سٹرنگز لگی ہوئی اور ہر سٹرنگ سے ہم ساری جنتہ بند ہوئے ہم ان کی کٹ کتلی ہیں یہ ہمیں جو نیوز دکھاتے ہیں اسے مان لیتے ہیں یہ جو یوجنائے بناتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے بنائی گئی ہیں یہ جو رولز بتاتے ہیں ہم انہیں فالو کرتے ہیں جسے سماج کا بھلا ہوگا ایسا مانگ دیں ہم کسی اور کی آنکھ سے جنہ کو دیکھ رہے ہیں دوستہ یہ پرسپیکٹیو کسی اور کا ہے درشتی کون کسی اور کا ہے جسے ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر رہی ہیں اور جب بھی ہم اس دیشتی کون سے ہٹتے ہیں اسی دیش کی سرکار کی بنایا رولز سے ہٹتے ہیں تو ہم پر رولز کو فالو نہ کرنے کی اس عزا کے پوڑے برسائے جاتے ہیں ہم الگ تلق کر دیے جاتے ہیں یہ لگتار ہوتا ہے تو کیا واقعی میں اس دنیا میں ڈیموکریسی ہے اور کیا ہم واقعی میں ایک گلوبل ڈیموکریسی کی طرف بڑھ رہے ہیں ذرا سوچ کے دیکھیں یہ ہم جو بتانے والے ہیں وہ ہوش اڑا دینے والا ہے آپ نے یہ نام تو ضرور سنا ہوگا نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی ارگنیزیشن آج گل یہ نام بہت فیمس ہو چلا ہے ناٹو میں شامل ہونے کے چکر میں یوکرین کو روس سے حملہ جھیلنا پڑ رہا ہے روس نہیں چاہتا کہ یوکرین ناٹو میں مل جائے ناٹو کس بڑا کا نام ہے یہ آپ کو کئی یوٹیوبرز نے بتایا ہوگا کئی نیوز چینل میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا ناٹو دیشوں میں جو میمبر دیش ہیں ناٹو ارگنیزیشن کے اگر کسی ایک دیش پر بھی حملہ ہوتا ہے اس کا مطلب ناٹو سے جوڑے جتنے بھی میمبر دیش ہیں وہ ایک ساتھ مل کر اس دیش کی سمپربوتہ بچائے رکھنے کیلئے وار کریں گے دشمن پر یہ بتایا گیا پر کیا آپ جانتے ہیں ناٹو کا سلوگن کیا ہے کیا کہتا ہے ناٹو ناٹو ایک انتراشتری سنگٹھن ہے جو راجنیتک اور سیننے سادھنوں کے مادیم سے یعنی کی پولیٹیکل اور ملٹری میڈیم سے اپنے سدش دیشوں کو اپنے میمبر کنٹریز کو سوطانترتا اور سورکشا کی گیارنٹی دیتا ہے یہ ہم نہیں بول رہے ہیں یہ انہوں نے اپنے جو بناتے ہیں پرچہ ہمارے ارگنیزیشن کے لیے مطلب کی ناٹو اپنے ارگنیزیشن کے لیے جو پرچہ بناتا ہے سب سے اوپر یہی لکھا ہوا ہے ایک انتراشتری سنگٹھن جو راجنیتک اور سیننے سادھنوں کے مادیم سے اپنے سدش دیشوں کو سوطانترتا اور سورکشا کی گیارنٹی دیتا ہے بھائی سب ہم اسے پوچھنا چاہتے ہیں گیارنٹی کون دیتا ہے آج کی تاریخ سرکاریں دیتی ہیں ارگنیزیشن دیتا ہے گیارنٹی یا پھر کوئی کمپنی دیتی ہے گیارنٹی کمپنی دیتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں ہم کیا بولنا چاہتے ہیں کمپنی ایک قیمت لیتی ہے اور آپ کو گیارنٹی دیتی ہے اس کیس میں نیٹو گیارنٹی دے رہا ہے آپ کی سوطانترتا کا اور سورکشا کا یہ فریم نہیں ہوگا اس میں کنٹریبیوشن کرنا پڑے گا اور ہر دیش ہر نیٹو دیش اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے تھوڑی ماترہ میں کرتا ہے سب سے اہلا کنٹریبیوٹ امارکہ کرتا ہے کیونکہ وہ ہی گورن کرتا ہے پورے نیٹو دیشوں کو اس کا ہی بول بالا ہے ناٹو آپ سمجھ رہے ہیں کیا بولنا چاہتے ہیں ناٹو جس میں تیس دیش شامل ہے تیس پاورفول کنٹریز تیس یوروپین کنٹریز جن کے پاس ٹھوک کے پیسہ ہے تابار تھوڑ پیسہ ہے ان کے پاس تابار تھوڑ سین نکشم تھا ٹکنالوجی سے لائے سے نیٹو انہیں گورن کرتا ہے کئی دیشوں کے کنسٹیلیشن کو تیس دیشوں کے گروپ کو اور یہ ساری سٹرنگز امارکہ کے پاس ہیں یہ امریکہ کا پرمہاب ہے تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نیٹو میں تھوڑا بہت پیسہ ہے دیکھئے چندہ دے کر کے گروپ میں شامل ہو جانے والی بات تھوڑا پروٹیکشن مل جائے گا رہا ہمیں کوئی مارنے آئے گا تو یہ سمحال لے گا یہ والی بات اگر آپ سوچتے ہیں تو رکھئے تھوڑا سمجھئے نیٹو کی ایوز میں امارکہ جو اپنا بزنس ایمپائر فیلاتا ہے یوکے جو اپنا بزنس ایمپائر فیلاتا ہے بہت بڑا ہے دوستو نیٹو دیشوں کے بیچ میں یہ بات ہوتی کہ تم رشیہ سے جا کے مت ملو تم رشیہ سے بزنس مت کرو رشیہ سے بزنس کرو گے تو غلط کام کرو ہم نیٹو وہاں پر بنا کے رکھے ہیں آپ کو سرکشہ پردان کر رہے ہیں اور آپ جا کے رشیہ سے بزنس کرو بزنس ہمارے ساتھ کرو تو نیٹو تو اوپر بنا ہوا ایک کور ہے پاکیچ کے اندر میں یہ لوگ بہت سارا پیسہ کمار ہیں یہاں سنٹرلائزیشن آف منی ہو رہا ہے امارکہ اتنا پاورفول چیسے ہو وہ جو بھی بزنس کرتا ہے وہ بزنس ایک تو نیٹو بنا دیا اس نے تیس دیش آپش مل گئے ابھی تیسوں دیش آپس میں بزنس کرتے ہیں اور کافی سارا پیسہ انفلکس ہوتا ہے امارکہ کی طرف تو نیٹو صرف ایک اوگنائزیشن نے اس کی ایوز میں امارکہ کھوپ سارا پیسہ کماتا ہے بزنس کر کے دیل خریدنا ہے مجھ سے خریدو سوان خریدنا ہے مجھ سے خریدو ٹیکنالوجی جی مجھ سے خریدو رشیا کے پاس کیوں جاتے ہو چائنہ کے پاس کیوں جاتے ہو یعنی کہ پاور اپنے ہاتھ میں رکھی جا رہی ہے ہمارے حساب سے نیٹو اسی فیوچرسٹک سرکار کا فیوچرسٹک یونیفائیڈ سرکار کا ایک چھوٹا پرہاروپ ہے جو آنے والے بھوش میں پوری دنیا کو گون کرے گی حال ہی میں آپ کو یہ بات بتاتے ہیں آنکھیں کھول دینے والی بات بتاتے ہیں کل کی ہی بات ہے چائنہ کوئی بہت اچھا نیتیوں کو فالو کرنے والا نیشن نہیں ہے وہ بھی فستاروادی ہے لیکن چین نے کل ایک ٹویٹ کی تھی ایک لسٹ وہ اس لسٹ میں لکھا تھا نیٹو نے کہاں کتنا حملہ بولا ہے یو اسلاویہ سے لے کر کے افغانستان تک اماریکہ نے کہاں سے کہاں تک حملہ بولا ہے کتنے یدھ لڑے ہیں اور کتنے وارس لڑے ہیں کون کون سی کنٹریز امیریکی حملے کا شکار ہوئیں اس کے پوری فیہریست اس میں نکال کر رکھ دی تھی اس دنیا میں آپ کو یقین ہی ہوگا اسی پرتشک جو وار ہوئی ہے وہ امیریکہ کی وجہ سے امیریکہ کو اس میں انبولمنٹ رہا ہے یا نیٹو کو اس میں انبولمنٹ رہا ہے نیٹو اتنا شکتی شالی ہے دوستو اس میں جو نام ہے جن کنٹریز کے اوٹ وہ بہت شکتی شالی کنٹریز ہیں امیریکہ چینڈا جرمنی فرانس آپ نام لیجئے بہت پاورفل کنٹریز پیسے والی کنٹریز ہیں نیٹو سے پنگا لینا روس کے بس کا نہیں ہے اگر نیٹو اتر جائے تو روس جیسے تین دیش دھست ہو جائیں اکیلا روس اور چائنہ یہ دونوں مل کر بھی نیٹو سے لڑائے نہیں لڑ سکتے یہ بات آپ سمجھیں تو جو ورچس وہ ہے نیٹو کا بہت خطرناک ہے اس سے گھبرا کر جب نیٹو نے دھیرے دھیرے اپنے ایکسپانشن شروع کیا تو ماجو امرے ساتھ میں تم کو سرکشہ دوں گا سرکشہ کی گارنٹی دوں گا سواتنطردہ کی گارنٹی دوں گا جب یہ فریڈم اور سیکیورٹی یہ دو پروڈکٹ یہ بیچ رہی تھی یہ کمپنی نیٹو گارنٹی دیتے ہوئے اس میں سوویت سنگ کے جتنے سیٹالائٹ دیش بنے تھے سوویت سنگ کے ٹوٹنے سے رشا کے ٹوٹنے سے دیش بنے تھے وہ ان سب کو نیٹو نے کیاپچر کر لیا نیٹو کو کون اورکیسٹریٹ کر رہا ہے ہماری کا اورکیسٹریٹ کر رہا جیدنے دیش اس کے اندر آ رہے ہیں وہ سب بزنس بھی کرتے ہیں ہماری کے ساتھ میں تو انڈریکٹلی پیسہ اس کے پاس پہنچتا ہے بزنس سے دھیرے دھیرے اس نے رشا کے آراؤنٹ جتنے بھی کنٹریز تھے ان کو نیٹو میں شامل کرنا شکر کر دیا کیا کرتا بچارہ رشا گھورا گیا تھا اور یوکرین میں جو ہو رہا ہے وہ آدھی خبر ہم تک پہنچے نہیں پاری یہ رشن سائٹ کی جو خبر ہم تک پہنچے نہیں پاری یہ چیزیں بین ہو گئی ہیں وہاں کی میڈیا سے چیزوں کو فیلٹر کر کے دکھایا جا رہا ہے آخر کار پوتین کو مجبوراً یہ لڑائی چھیلنے کو یوکرین کے خلاف اسی لئے لڑائی ہو رہی ہے نیٹو کا ایکسپانشن خطرناک ہے کیا لگتا ہے دوستوں کو نیٹو اسی فیوچورسٹک یونیفائیڈ سرکار کا ایک چھوٹا پراروپ ہے ایک پرڈیسسر ہے کیا لگتا ہے آپ کو کیا آگے جا کر نیٹو پورے ورلڈ پر قبضہ کر لے گا اور اس کی سٹرنگز ہمارکہ کے ہاتھ میں ہوگی کیا لگتا ہے کیا ایسا ہے یا پھر یہ کہیں کہ واقعی میں پوتین نے یوکرین پر اتیا چار کیا ہے جس لگتا ہے ٹی وی چینلز میں دکھا جانا ہے کیونکہ لوگ تو سیریا میں بھی مرے تھے لوگ تو فلسطین میں بھی مرے تھے لوگ افغانستان میں بھی مرے تھے لوگ کشمیر میں بھی مرے اسی کشمیر میں جس مدے پر یوکرین نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا تو ایسی اس تھیتی میں کیا یہ بار بار ٹیلیویزن میں دکھانا کی پیس چاہیے پیس چاہیے روس کو رک جانا چاہیے کہاں تک یہ صحیح ہے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھے گا اگلا ویڈیو ضرور دیکھے گا اگلے ویڈیو میں ہم اور کچھ خلاصے کرنے والے ہیں جتنا ہو سکے اگر ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں سچ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تانیوال